بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے دیکھنے والوں کو سید صدیر انصافی کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آئی کے ٹوڈے ہم اس وقت موجود ہیں لاہور زمان پارک میں امران حاند کی رہائشگاہ پر اس وقت ہمارے ساتھ خان صاحب کے قانونی ٹیم کے جو ہیڈ ہیں نئیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے ان کے ٹیم کے لوگ ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس دن سر اسلام آباد میں نو مئی کو خان صاحب پہ ہائی کورٹ میں جو اٹیک ہوا اور اس وقت آپ بھی خان صاحب کے ساتھ موجود تھے آپ پہ بھی تشدد کیا گیا وہاں سیکیورٹی کے لوگ تھے خان صاحب کے ان پہ بھی تشدد کیا گیا سر آپ وہاں پہ موجود تھے وہاں کے بارے میں ذرا بتائیں ویور کو کہ وہاں پہ کیا صورتحال تھی جی بالکل امران خان صاحب کی ہم زمانت کے لیے سات مقدمات جو انستاد تشدگردی عدالت سے ہم نے بیلز لیں اس میں ہم پہلے پیش ہوئے اور اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں گئے بائیو میٹرک والا جو روم تھا اس کے اندر ہم پہلے سے موجود تھے کیونکہ ہمیشہ کی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پروسیجر ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کیس فائل کرنا ہو بیل فائل کرنی ہو تو آپ نے پہلے بائیو میٹرک کروانی ہے تو بائیو میٹرک ہوتی ہے تو پٹیشن کے اوپر وہ سماعت ہو سکتی ہے یا فکس ہوتی ہے یا جو بھی آگے پروسیڈنگ ہوتی ہے تو اس بائیو میٹرک کے لیے ہم وہاں پہ پہلے موجود تھے خان صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں اور وہاں پہ کورٹ کی پرمیسز کے اندر کمرے کے باہر پہنچے ہیں تو اچانک سے ایک بھگدر مچی ہے ایک آواز آئی ہے ہم نے کہا کہ پتنی شاید کوئی وکلاہ قریب آئے ہیں یا شاید کوئی ورکرز آپس میں انہوں نے لڑائی کی ہے یا پتنی کیا ہوگا ہے تو خان صاحب دروازہ ہم نے کھولا ہے اور دروازہ کھول کے علی خان علی نواز آوان اور ہم نے آگے سے کرسی پکڑی اور ان کو اندر لے گیا ہے کمرے کے اندر دو پورشن بنے ہوئے ہیں پہلا پورشن انٹر ہوتی دوسرا پورشن اس سے آگے جہاں پہ جو ہے وہ بنا ہوئے ہے جہاں پہ وہ بائیومیٹرک والا عملہ بیٹھا ہوتا ہے تو ہم خان صاحب کو اس کمرے میں لے کے چلے گئے بتاتا جہاں اس آدھ کو یہ اس کیس کے اندر ہم وہاں پہ پیش ہوئے جس کیس میں ہمیں گرفتار کیا گیا ہے بیسیکلی نیب کی طرف سے ایک نوٹس ہمیں ملا تھا اس نوٹس جو ہے اس کا جواب ہم نے دیا اور ہم نے اس مقدمے کی جو انکواری ہمارے خلاف وہاں پہ سٹارٹ تھی اس کی کافییں مانگی لیکن ہمیں نہیں دی گئیں اور اس کی پری ریس کے لیے ہم وہاں پہ موجود تھے نیب کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو انہوں نے ہی ترمیم کی ہے نیب کے اس میں کہ جو قانون ہوتا ہے کہ گرفتاری سے پہلے ملزم کو جو ہے نا وہ ورنٹ دیتے ہیں اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس کیس میں آپ کو پہلے کوئی نوٹس ملا تھا یا انویسٹیگیشن کی گئی تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ کافی وغیرہ نہیں دی گئی انویسٹیگیشن کی تو اس حوالے سے کیا کہیں گے صرف ایک ایک صرف جو ہے وہ نوٹس ہمیں ملا ہے اس کے بعد ہمیں کوئی کافی نہیں دی گئی کوئی ورنٹ کی ہمیں وہاں پہ بھی کوئی ایسی ریسیونگ نہیں دی گئی ہمیں بس وہ اچانک سے جب دروازے کی آواز آئی ہے انہوں نے دستک دی ہے تو ہم نے دروازہ نہیں کھولا کہ پتہ نہیں کیا ہے کون ہے جو اس طرح سے کر رہے ہیں ہمیں تو شاید لگ رہا تھا کہ جیسے ورکر یہ کوئی وکیل اندر آنا چاہتے ہیں اچانک سے شیشے توڑنے کی آواز شروع ہو گئے تو شیشے توڑ کے وہ اندر آئیں اندر آ کے انہوں نے خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے اوپر بھی تشدد کیا اس سے پہلے ہم کھڑے تھے ہمارے اوپر تشدد کیا اور وہ کلا تھے میرے سرک کے اوپر انہیں ڈنڈا مارا اور پیچھے بھی وہ ڈنڈے مارتے رہے اور رینجر تھی جو جس نے وہ بقایہ طور پہ وہاں پہ کھڑکیاں چھلانکے اور اندر خس کے آپ کے سامنے ویڈیو بھی آئی ہوگی تو وہ ساری کاروائی کی جس میں ان کے ہاتھوں میں سپریے تھے جو وکلا کے اوپر سپریے بھی مار گئے اور بھی عملہ موجود تھا جو سپریے کیا گیا تھا وہاں پہ لوگ اندر جتنے بھی موجود تھے وہ سپریے خان صاحب پہ بھی کیا گیا تھا یا صرف جو خان صاحب کے سٹاف میں لوگ تھا ان پہ کیا گیا تھا مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اوپر کیا گیا ہو میں مجھے وہاں پہ میں اس طرف دیکھ بھی نہیں سکا کہ بعد میں کوئی سپریے کیا گیا ہو کیونکہ وہاں پہ وہ ایک جنگ والا سامان بن گیا تھا اور میرے سر کی اوپر انہیں مارا میرے سامنے دو چار لوگوں کو سپریے کیا میرے اوپر بھی کیا لیکن بائی چانس میری آنکھوں میں نہیں پڑا لیکن باقیوں کی اوپر کیا اور مطلب غیر قانونی طریقے سے وہاں پہ انہیں ابڈکٹ کر کے لے گئے اس کی واضح مثال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو جو ہے ریورٹ کیا ہے اور اسی جو ابڈکشن ہوئی اس کو انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہے آپ خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں خان صاحب بارہ بار یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے فوج ہماری ہے عدالتیں ہماری ہے ہم آئین پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور آئین پاکستان کو بچانے کے لیے ہم خون کے آخری قطرے تک جائیں گے سٹیٹمنٹ خان صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ بھی دی تھی سر آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ لوگ جو ہیں پی ڈی ایم میں وہ خان صاحب کو اداروں کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں دیکھیں بلکل ایسی بات ہے آپ دیکھ لیں کہ جو اس دن بھی ساری صورتحال ہوئی عمران خان صاحب تو ہمیشہ پورا امن اتجاج کی کال دیتے رہیں اور پورا امن اتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے آئین اجازت دیتا ہے اور پورا امن اتجاج کے لیے دفعہ ایک سو چورتالیس لگانا یہ بلکل غیر قانونی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کام ہے اور اس کی پر زور مضامت کرتے ہیں ہم دیکھیں رول آف لاغ جو ہے وہ ہونا چاہیے آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے عدالتوں کا اعترام ہونا چاہیے کورٹ کی پرمیسز کے اندر اس طرح کی گرفتاری وہ کرنا اور اس کی اوپر آپ کے سامنے کے سپریم کورٹ کے واضح طور پر بینچ نے یہ جو ہے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ غیر قانونی تھی جس طرح سے پھر ایکس پرائم منسٹر کو پکڑ کے لے گئے اور بعد میں ویڈیو آئیں میں بھی اس ٹائم آیا ہاتا ہے عدالت کے اندر ہی پھر رہا اور کورٹ کو بھی جا کے بتایا کہ یہ یہ صورتحال ہوئی اور ہمیں اس اس طرح سے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ان کے ذات سیکیورٹی جو عملہ تھا وہ بھی سارے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور چیف صاحب کے پاس ہم جا کے استعداء کی کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہمیں میرے سر پہ چوٹ لگی ایک آپ کے کلائنٹ ہیں اور آپ کے ساتھ وہ عدالت کے اندر قانون کے سامنے عدالت کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں تو پھر کس طرح سے آپ جو ہے اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے کسی مقدمے میں تو وہ بھی جو مقدمہ جینور بنتا ہو تو بلکل خان صاحب نے خود بھی میسے کیا تھا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں کسی کے پاس فرنٹ ہے تو وہ مجھے دیکھایا میں دینے کے لیے تیار ہوں اس طرح سے عدالت کے اندر جا کے کرنا یہ بلکل جو ہے اس کا خان صاحب نے سر خان صاحب نے یہ بھی جج صاحب کے سامنے ہی کہا تھا سپریم کورٹ میں میرے خیال سے یہ کہا تھا کہ مجھ پہ اتنے مقدمات بنائے گئے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتا چلتا کہ صبح مجھے کام پہ پیش ہونا ہے کس کیس میں پیش ہونا ہے یہ ذرا ویور کو بھی بتائیں سر کہ اب تک خان صاحب پہ کتنے مقدمات درج ہیں اور کن کن مقدمات میں جو ہے نا وہ جوٹے مقدمات درج کیے گئے تقریبا میرے خیال سے تو سارے مقدمات ایسے ہیں کہ ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے نہ ان کے کوئی اینڈ ہے تو آپ بتائیں کہ اب تک کتنے مقدمات ہیں خان صاحب دیکھیں جو زیادہ مقدمات ہیں وہ سارے سارے اکسانے کی اوپر ہیں کہ امران خان صاحب کی اماغ کی اوپر یہ ہوئے اور اس کے علاوہ جو مقدمات ہیں توشہ خانہ والا اس میں ویسے ہی ایک مہینے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ روک دی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو نئے والے ان کو بھی چیلنج کر دی گیا جو نوٹس ہمیں ملا تھا اور اس میں ہماری پریاس بیل ہو گئی ہے باقی جو مقدمات بھی یہاں پہ لاہور کے اندر درج ہوئے ہیں ان میں ہم نے پروٹیکٹو بیل لے لی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے اور جو متلکہ وہاں پہ مقدمات تھے اسلامباد میں وہاں پہ ہم نے پری ریس لے لی ہے اس کے علاوہ بھی مقدمات جتنے درج ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹ سو کے قریب پہلے فگر تھا تو اب شاید اس سے بھی اوپر چلے گئے ہوں تو مقدمات کی تفصیلات کے لیے ہم نے پٹیشن فائل کی تھی جس کے اوپر ابھی جو ہے وہ فیصلہ کوئی نہیں آیا اس حوالے سے اور ہمیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ آئے گا اس میں تفصیلات بھی ہم جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گی کہ ٹوٹل کتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر اب تک ہیڈن ہیں نامزد تو جو ہے وہ تو جو ہمیں ملے ہیں وہ بھی لا تعداد ہیں لیکن ہیڈن کے اوپر ہمیں خدشات ہیں کہ کافی ہیڈن جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے اچھا سار خان صاحب نے یہ ہدایت کیا کہ جو ورکر پکڑے گئے ہیں جن پہ مقدمات درج ہیں اور ایسے ورکر بھی ہیں جن کو نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے جن کے آج تک کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کام پہ ہیں اس حوالے سے آپ کی کوئی ٹیم انویسٹیگیشن کر رہی ہے سر دیکھیں انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اس میں یہ ہی ہے کہ جو ورکر گرفتار ہوئے ہیں اس کے لیے پٹیشن فائل ہوتی ہے جس کے اوپر جس کا پتہ نہیں چلتا فار اگزامپل کہ یہ افلاہ بندہ کدھر ہے اور جس کے اوپر نامزاد ہے فائی آر اور اس میں پری ریس بیل ہوتی ہے تو وہ آئی لیف کی جو ہماری ٹیمیں ہیں مکمل طور پہ اس کے آج جو ہے وہ سوشل میڈی کے اوپر چل بھی راہ سرکولیٹ بھی کر رہا ہے تو ٹیمیں تشکیل دی ہوئے ہیں انشاءاللہ جو جو بھی ورکرز ہیں جو غیر قانونی طور پہ دیکھیں ایک بندہ ایک مقدمے میں نامزاد ہے اور اس کا ایک رول پایا جاتا ہے تو دیفینیٹلی اسے اس قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا اور اس کا قصور ہی نہیں ہے اور پرامن اتجاز صرف کر رہا ہے تو وہ بالکل ریلیز ہوگا اور اس میں سے آپ نے آپ نے جانتا کہ اختجاج کی بات کی تو کارکنان وہاں پہ اختجاج کر رہے تھے شٹارٹنگ میں وہاں وہی پہ موجود تھا کہ پرامن تھے لوگ کل پھر سپریم کورٹ کے سامنے دیواریں پھلانکر فضل ریمان کے اور پی ڈی ایم کے جلسے میں لوگ گئے ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آیا ہم نے دیکھا ویڈیوز میں کہ لوگ ان کو اپنی پوزیشنیں چھوڑ کے وہاں پہ ان کے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں تو اس حوالے سے قانون کس طرف اجازت دیتا ہے سر دیکھیں گزارے یہ ہے کہ کل لاہور آئی کورٹ کے اندر بھی اس حوالے سے بقیدہ بڑا اہم اجلاس ہوگا جس کے اوپر وقلاء نے پورے پاکستان سی ریزسٹنس دی کہ دورہ میار نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا سب سے جو اہم بات ہے کہ گانا اور سپریم کورٹ کے ججز کی اوپر پریشہ بنانا یہ بالکل جو ہے وہ قانون جو ہے وہ آئین ہمارا اجازت نہیں دیتا اور اس طرح کے جو حدکنڈے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اور حکومت کو جو ہے اس طرح کے اقدامات کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے کیونکہ حکومت وقت جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ کے اوپر ججز کی اوپر حملہ کرنا آئین اور قانون کے اوپر اس طرح کا حملہ کرنا وہ بالکل جو ہے نا ہمارا ملک ہمارا آئین بلکل اس قانون اجاز نہیں دیتا آپ خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے کارفی ٹیم آپ نے خان صاحب کے ساتھ گزارا خان صاحب کی جتنی بھی فوٹیج ویڈیوز آئی ہیں خان صاحب اس میں بلکل مطمئن نظر آ رہے تھے ایسے بیٹھے سکون سے آپ نے خان صاحب کو گرفتاری کے بعد وہاں پہ دیکھا کیسے پایا خان صاحب کو اور میں تو تقریبا تین گھنٹے ہماری اس دن ملاقات ہوئی جس دن خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جب زمانت ہوئی تو پہلے لوگوں میں میں بھی شامل تھا جو دس رکنی ہماری ٹیم وہاں پہ اجازد ہوئی تھی تو اس میں میں بھی شامل تھا تو خان صاحب کا حوصلہ دیکھ میں بلکل دنگ رہ گئے ہوں نو گھنٹے میں رہا ہوں عدالت میں اس دن ان کے ساتھ نو دس گھنٹے تو اس دوران بھی جس دن ان کی بیل ہوئی ہے کسی لمحے میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بندہ گر رہا ہے وہ بندہ بلکل جھگ گیا ہے وہ بندہ بلکل ہار مان رہا ہے کمال کا حوصلہ ہے اور جو وہ یہ کہتے ہیں کہ پریشر کے اندر کھیلنا اتنا پریشر تھا گولیاں باہر چل رہی تھیں اس کے اندر وہ جس طرح سے پلان لے کے چل رہے تھے اور جس طرح سے وہ اس کو ایکزیکیوٹ کیا اور جس طرح سے وہ پھر زمان پارک آئے ہیں ان کی حمد ہے یہ وہ عمران خان تھے جو وہاں سے نکل کے آگئے ہیں ادروائز وہاں پہ عام حوصلے والا بندہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں یہ کب کا گر گیا ہوتا اچھا جیسے انہوں نے گفتگو کی تو اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ڈرنے والے نہیں ہیں جھکنے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے قیادت میں پاکستان ایک فلاحی اسلامی ریاست بنے گی جہاں آئین اور قانون کی بلا دستی ہوگی والسلام پاکستان اور آخر میں اپنے یوٹیوب چینل آئی کے ٹوڈے کو ضرور سبسکرائب کریں